جو کچھ خدا ون تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے اور یہ عمومی قائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ انبیاء کو دیا ہے وہ انسانوں کی ضرورت ہے انسانوں کی ضرورت سے ہٹ کر کوئی چیز انبیاء کو نہیں دی گئی یعنی مقصود انبیاء کو تھکانا نہیں تھا اور انبیاء کو نمائش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا نمائشی شخصیات نہیں ہیں جیسی ہم نے بنا دی ہیں ہم جب انبیاء کی توصیف و تعریف کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کے اندر سے ایک نمائشی شخصیت نکال کے پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے صرف نمائش کے لیے بنائی ہے شو کے لیے بنائی ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نقشے کی تکمیل کے لیے ان کو میمار و معلم بنایا ہے یعنی تمام انسانوں کی جتنی ضروریات تھی وہ انبیاء کو دے کر بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے سے انجام پائیں